سلام علیکم اور سلام علیکم وردہ نازفوڈ سیکریٹس ویلاغ اکس تو جی میرے ڈیجیٹل رشتداروں اللہ دے پیارو کیا حال ہیں آپ سب کے اوف اللہ اتنی گرمی ہے اگر آپ گرمی سے پریشان ہیں اور رشتداروں نے آپ کا کلجہ سار دیا ہے تو یہ ریسپی ہے آپ کے لئے آج میں آپ کو بنانا اسکھاؤں گی بہتی تھنڈا تھار دل بہار شربت بادام جو بڑی آسانی سے گھر میں بن جائے گا ہے بزاروں تو اسی لے کے آن دے ہو بادام دا شربت ہو چیز بادام نہیں پائے ہوں دے ہونا نہیں پتہ نہیں کیوں ہوں نے چٹا چٹا کول کے پائے ہوں دے تھے تو اسی بڑے مزینال بادام دا شربت سمجھ کے پی لینے ہو تو کارچے بنایا کرو بادام دا شربت یہ دیکھیں میں نے دو بوتلیں تیار کی ہیں بادام کے شربت کی یہ دو لیٹر جو ہے نا وہ بادام کا شربت تیار ہوئے خالص باداموں سے تو یاد اپاو میں نے بادام لی ہیں ٹھیک ہے باداموں کو رات کو بھگو کہ اس کے چل کے ہم نے اچھے طری کیسے ریموف کر دینے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا رہا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اب آپ کو ریسپی دیکھنی ہے پوری کی پوری یہ اس کے اندر میں نے دو کلو چینی ڈالی ہے دو کلو چینی سے ہماری جو ہے نا وہ تقریباً دھائی لیٹر سوا دو لیٹر سے دھائی لیٹر تک ہمارا جو ہے نا وہ شربت بت کے تیار ہوگا یہ دو لیٹر دو کلو چینی ہم نے ڈال لی ہے پتیلے کے اندر اور اس کے اندر ہم نے تقری چینی ڈالنی پڑے گی یہ دیکھیں یہ بادام ہے یہ آدھا پاؤ بادام ہے تین سو کے بادام آپ بزار سے لے لیں بس تو اس کے بعد آپ نے اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے اتنا گرینڈ کر لینا ہے کہ اس کے اندر کو کوئی دانا نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کو پھر چھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے میں اس کو چلنی سے چھانے لگی تھی لیکن پھر میں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے چھانا لیکن وہ پھر جھاگ جھاگ سے اوپر رہ گی تو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سارے بادام بیچ میں ہی جانے چاہیے تو بس پھر اس کو میں نے ویسے ہی انڈیل دیا اچھے طریقے سے ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک چینی کو بائل کرنا ہے جب اس کے اندر بابلز آنے لگ جائیں تو یہ باداموں کا مکسچر ہم نے تیار کیا ہے پانی کے ساتھ یہ ہم نے سارا اس کے اندر ڈال کے اس کو تقریباً ہم نے دس منٹ تک پکا لینا ہے جب اچھی طرح اس کے اوپر بابلز آنے لگ جائیں تو آپ کا باداموں کا شربت تیار ہے اس کو ٹھنڈا کریں اور اس کے بعد کسی جو ہے نا آپ بارٹلز کے اندر اس کو بھر سکتے ہیں ساف ستھرا جو ہے آپ کا گھر میں بادام کا شربت خالص باداموں سے تیار کردہ اتنا آسان میں کہتی ہوں اتنی آسان ریسپی آپ کو یوٹیوب پر کسی نے بھی نہیں دینی سب نے کہنا ہے پہلے ایسے کریں پھر ویسے کریں فلانا انگریڈنٹ لائیں یہ کریں وہ کریں اس کے اندر آپ باداموں کا ایسنس ڈال سکتے ہیں وہ ٹوٹلی آپشنل ہے بادام کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہوتی تو بادام کا جو شربت ہوتا ہے اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی تو اگر آپ ایسنس � دلنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں مجھے کڑوے باداموں کا ذائقہ فیل ہوتا ہے مطلب کہ کڑوے باداموں کی خوشبو ہوتی ہے اس لئے میں نے کوئی ایسنس نہیں ڈالا تو یہ اتنا زبردست بنتا ہے یہ رکھیں بھی میں نے گرمہ گرمی جو ہے وہ بنا کے سرف کر دی اسکندر آپ برف ڈالیں اور یہ بڑا زبردست جو ہے وہ ہمارا بادام کا شربت بن کے ریڈی ہو گیا چلو جی اب ہم چیک کر آرہے تھے بریدہ اور لرائپ کو اور دونوں نے پی کے جو ہے وہ ب اپنے شیئر کرنا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو رشتہ داروں کی باتوں کی ٹینشن بلکل نہیں لینی آپ نے ہے ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالنے اور اگر آپ کو تکلیف ہو اور آپ جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ میدہ سڑنے لگ جائے تو آپ نے سڑنا کرنا نہیں ہے فدام کا شربت بنا کے پی لینا ہے تاکہ جو ہے نا آپ کے دل کو سکون رہے ٹھیک ہے تو سڑ سڑ کے اگر آپ کا جو ہے نا وہ رنگ بھی کالا ہو گیا تو یہ اس کو بھی گورا کرے گا تو یہ والی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کر لینی ہے یہ ریکھیں میں دوبارہ سے جو ہے نا وہ بادام کا شربت بنا رہی تھی اور اس کے اندر یہ میں نے تھنڈا تھار چلڈ وارٹر ڈالا اور بس کوئی چینی نہیں ڈالنی جسٹ پانی اور جو ہے نا وہ بادام کا شربت اور یہ زبردست ہمارا شربت جو ہے نا وہ ریڈی ہو جاتا ہے چلیں جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور کمنٹس کا میں ویٹ کروں گی آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اللہ حافظ موسیقی